اسلام علیکم میں ہوں میں اہوی شہر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ آف لائف آج آپ شیئر کروں گے سیمپل چکن کورمے کی ریسپی بہت سے قسم کے کورمے بنایا جاتے ہیں شائی کورمہ ہوتا ہے دگی کورمہ ہوتا ہے گریوی والا کورمہ ہوتا ہے لیکن آج اس کورمے کی ریسپی میں آپ شیئر کر رہی ہوئی ہے سیمپل چکن کورمہ ہے بھونا ہوا تو ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت مزے کا بنتا ہے آئیں سٹارٹ کر لیتے ہیں ریسپی کو سیمپل چکن کورمہ بنانے کیلئے ہمیں ثری فورت کپ آئل چاہیے ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں تین بڑے پیاز ہیں میرے پاس جن کو اس طرح لنبائی میں کٹا ہوا ہے یہ ڈال دیں گے آپ پیاز کو اتنا پکانا ہے کہ یہ لائٹ براؤن ہو جائیں آپ دے سکتے ہیں پیاز ہماری لائٹ براؤن ہو چکے ہیں بس اتنا ہی آپ نے ان کو براؤن کرنا ہے اب اس کو نکال کر سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں کچھ سابیت مسالوں کو بھول لیں گے جس میں ہمیں لونگ چاہیے ہوگی سابیت دھنیا سابیت زیرہ کچھ سابیت ہمارا پاس بلیک پیپر ہے یہ ڈال دیں گے سونف کا استعمال کریں گے اور سابیت ڈالچین ہی ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا لو آنچ پہ بھول لیں گے ہے بھونے مصالے کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گرندر میں ڈال دیا ہے اب اس میں 2 ڈیپل سپون کوکونٹ پوڑر اٹ کریں گے جے yarn جلویتری ہے میرے پاس یہ ڈال دیں گے 1 ڈی بل سپون لال میرچ اور ہاںں پہ دیمے 1 ڈیوی ڈیو پی سی و manip finns ہے میرے پاس یہ ڈال دیں گے اس میں تھوڑا ساfore Depot کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور 1 ڈیوی نمک استعمال کریں گے ون ٹی سپون ہلدی آٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہمیں ادھرک پورٹر چاہیے ہوگا ان سب مسالوں کو گرائنٹ کر لیں گے اور گرائنٹ کر کر سائٹ پر رکھ لیں گے یہاں پر دیکھیں دو کمیر پاس دہی ہے یہ ڈالیں گے اور اس میں پیسا ہوا جو ہمارا کورا مسال ہے وہ شامل کر دیں گے اور یہاں پر دیکھیں تیز پتہ ہے یہ ڈال دیں گے اور بڑی علیچی اور چھوٹی علیچی کا استعمال کریں گے اچھی طرح مسالے کو دھائی میں مکس کر لیں گے یہاں پر دیکھیں ایک کیلو ثابت چکن ہے میرے پاس یہ شامل کر دیں گے اچھی طرح مسالے کو چکن پر لگا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن میں مسالہ ہمارا لگ چکا ہے اب اس چکن کو ہم اسی آئل میں پکا لیں گے جس آئل میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے چکن کو اس ٹیپے بلکل بھی آئل میں بھوننا نہیں ہے بس آپ نے ہلکا سا اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو کور کر کے کھونے کے لیے رکھ دینا ہے اس طرح چکن کو پکانے سے آپ کی جو گریوی ہے وہ بہت دانے دار بنے گی اور یہ کور میں کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس کی جو گریوی ہے وہ دانے دار تیار ہو تو آپ نے اس ٹیپ پر بلکل بھی چکن کو بھوننا نہیں ہے اب اس کو کور کر دیں گے میڈیم آنگ پر 20 سے 25 منٹ کے لیے چکن کو پکنے دیں گے دائی کے اندر آپ دے سکتے ہیں تکڑنا 20 منٹ ہو چکے تھے اور ہمارا چکن بلکل اس ٹائم پر پک چکا ہے اور آپ دے سکتے ہیں ماشرہ جو ہمارے کور میں کی گریوی ہے کتنی دانے دار تیار ہوئی ہے اور یہ خوبصورتی ہوتی ہے کور میں کی کہ اس کی جو گریوی ہے وہ دانے دار تیار ہو اب اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہاں پر دیکھیں میرے پاس وہی پیاز ہے جو میں نے فرائی کیا تھا اس کو میں نے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا یہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس کو گریوی میں چھتا مکس کر لیں گے پیاز ہمارا مکس ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آدھا کب پانی شامل کریں گے اور تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے اب کور کر کے اس کو ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے پانی کے ساتھ پکنے دیں گے کور میں کو لو آنچ پر پکتے ہوئے سمپل چکن کور میں کو تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں ماشرہ ہمارا جو چکن کور میں ہے کتنا اچھا تیار ہو چکا ہے اور آپ اس کی گریوی چیک کریں کتی دانے دار تیار ہوئی ہے اور یہ خوبصورتی ہوتی ہے ایک پرفیکٹ چکن کور میں کی اور بہت ہی اچھی جو الیچی کی خشبو ہے اس کے اندر سے آ رہی ہے کیونکہ کور میں کے اندر جو ہے الیچی کی خشبو بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے الیچی کا استعمال اس میں زیادہ کیا ہے تو ہمارا جو چکن کور میں وہ تیار ہو چکا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ یا روٹے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے اوپر سے تھوڑا سا ادرک ڈال دیں گے اور حلی مرچ ڈال دیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی انشاءالہ نیکس ٹیم میلیں گے اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ